بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاش کروے گندم کی بجائی کا وقت شروع ہونے لگا ہے اس سے پہلے زمین کی تیاری ہوتی ہے اور زمین کی تیاری کے وقت ہی خادوں کا استعمال کیا جاتا ہے اب اگر آپ کی میرا زمین ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سے ڈیڑھ بوری ڈی اے پی خاد اور ایک بوری پٹاش والی ایم او پی خاد ان دونوں کو آپ مکس کرو اور زمین کی تیاری کے وقت ہی چھٹا کر دو کاش کروے اگر آپ تضابی خادوں کا استعمال کرنا چاہتے تو پھر تین سے چار بوری سنگل سپر فاسفیٹ خاد ساتھ میں ایک بوری ایس او پی پٹاش والی خاد اور ساتھ میں آدھی بوری یوریا ان تینوں چندوں کو آپ مکس کرو اور زمین کی تیاری کے وقت چھٹا کر دو اگر آپ بوران تین کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے اس کا بھی ان کے ساتھ مکس کر کے چھٹا کر دیتے ہیں تو آپ اپنی پیداوار کو مزید بڑھا لیتے ہیں کاش کروے یہ خادیں زمین کی تیاری کے وقت استعمال کی جاتی ہیں ہمارا کاش کروے اکثر یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ڈی اے پی خاد کا ریٹ اس وقت بہت زیادہ ہے تو کیا ہم زمین کی تیاری کے وقت نہ ڈالیں بلکہ اسے پہلے پانی کے اوپر ڈال دیں تو کیا اسے پیداوار میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا کیا یہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں کاش کروے اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ ہیں بیل کا بٹن کو دبا دیں اگر فصلوں کا مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاش کروے جب تک آپ گندم کی فصل کے اندر متوازن خادوں کا استعمال نہیں کرو گے اس وقت تک آپ گندم کی فصل سے ساٹھ سے ستر من پیداوار نہیں حاصل کر سکتے کاش کروے گندم کی فصل کو نہ صرف فاس فورس خادوں کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ پراشم والی خاد جو کہ ہمارا کاش کار بھائی اکثر نہیں استعمال کر رہا ہوتا اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر اگر آپ کی زمینیں ٹیوبیل کے پانی سے سراب ہوتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ لازمی ایک بوری ایس او پی خاد کی استعمال کریں زمین کی تیاری کے وقت اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈی اے پی خاد کو ہم زمین کی تیاری کے وقت ڈالیں یا بعد میں ڈالیں یا ایس ایس پی خاد کو ہم زمین کی تیاری کے وقت ڈالیں یا پہلے پانی کے اوپر ڈالیں تو کاش کار بھائی فاس فورس والی جو خادیں ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جڑوں کے نظام کو بہتر بنانا ہوتا ہے جڑیں بڑھوتری کرتی ہیں پودہ آپ کا درخت کی طرح کھڑا ہوتا ہے جتنی زیادہ جڑوں کی بڑھوتری ہوتی ہے اتنی زیادہ وہ زمین سے خوراک کے عجزہ کو کھینچتا ہے اور اوپر پودے کو پہنچاتا ہے جس سے آپ کو پودے کے اندر ہریالی پودے کی بڑھوتری جو آپ کو زیادہ نظر آتی ہے تو کاش کار بھائی جب آپ زمین تیار کرتے وقت ڈی اے پی خاد کو بیج کے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں تو وہاں سے ہی جڑے نکلتی ہیں اور پودے کی بڑھوتری جو آپ بڑے ہی اچھے طریقے سے ہوتی ہے لہٰذا آپ کو فاس فورسی خادیں جو ہیں وہ زمین کی تیاری کے وقت ہی ڈال دینی چاہیے اگر آپ پہلے پانی کے اوپر اسے ڈال رہے ہوں گے تو جڑے نیچے ہیں فاس فورسی خاد اوپر ہے اور یاد رکھیں فاس فورس والی جو خادیں ہوتی ہیں اس کی زمین کے اندر جو نکلو حرکت ہے وہ بھی کم ہوتی ہے سلو مومنٹ ہوتی ہے ان کی تو آپ اگر اسے اوپر ڈال رہے ہیں چھٹا کر رہے ہیں اوپر ڈی اے پی خاد کا یا ایس ایس پی خاد کا تو وہ جڑوں تک کم پہنچتی ہے جڑوں کی بڑھوتری کمزور رہ جاتی ہے اور پودہ آپ کا کمزور رہ جاتا ہے آپ ڈی اے پی یا ایس ایس پی جیسی مہنگی خادوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے جو کہ آپ کو اٹھانا چاہیے تھا اگر بہت مجبوری کی وجہ سے آپ زمین کی تیاری کے وقت ڈی اے پی یا ایس ایس پی خاد استعمال نہیں کر سکے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے پانی کے اوپر ڈی اے پی یا ایس ایس پی خاد کو فلڈ کر کے استعمال کریں یعنی کہ ڈرم کے اندر گھول کے آپ اسے فلڈ کرنے پانی کے ساتھ تو اس طریقے سے آپ کسی حد تک ڈی اے پی اور ایس ایس پی خاد سے فائدہ اٹھا لیں گے امید ہے کہ کنسپٹ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ